السلام علیکم کل جو میلان ایکسیڈنٹ ہوئے چار لوگ جگہ پہ فوت ہو گئے اللہ ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے اللہ فوت ہونے والوں کو مغفرت عطا فرمائے کچھ لوگ ابھی ابھی پاکستان سے واپس آئے تھے اپنی فیملی کو مل کے اور بتایا جا رہا ہے کہ کام پہ جا رہے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میلان امبیسی جا رہے تھے سب لوگ گاڑی کو ٹکر پیچھے سے لگی ہے ایک اٹالین گاڑی تھی جس نے پیچھے سے ٹکر ماری ہے اٹالین تھا گاڑی میں اور وہ بھی شدید زخمی ہے موقع پہ دو الیکیپٹر اور چار ایملانس پہنچ گی تھی اور پولیس کی بھی لوگ جو ہے کافی زیادہ کافی گاڑیاں آ چکی تھی ادھر جائزہ لے رہی تھی کہ اکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے زخمیوں کو فوراں قریبی اسپیٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا جو زخمی ہے ان کی حالت ابھی بھی بہت زیادہ سخت خراب ہے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے آمین سب سے بڑی بات جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی فیملی کو صبر عطا کرے جو زخمی ہے جو فوت ہو گئے ہیں ان سب کی فیملی شدید پریشان ہے آپ سب دعا کریں کہ ان کی پرشانی ختم تو نہیں ہو سکتی اللہ ان کی پرشانی سب کی پرشانی کو کام کر دے آمین سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان سب کے لئے دعا لازمی کرنا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے آمین سب مامین اور جو لوگ زخمی ہے ان کو جلدی سے عجاب کر دے آمین آپ سب لوگوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ ان سب کے لئے دعا کرنے کے لئے میں خود بھی ان سب کے لئے دعا کر رہی ہوں اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ طرف فرمائے اور جو لوگ زخمی ہے ان کو جلد جلد سے عجاب کر دے آمین سب مامین بہت بہت زیادہ شکریہ اسی طرح کی اگر نیوز چاہتے ہیں آپ لوگ نیچے کومنٹ کریں میں اور بھی بہت ساری اسی طرح کی نیوز جو ہے لے کے آؤں گی آپ سب کے لیے اور آپ سب اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں آپ سب دعا کر دینا وہ جو فوت ہو گئے ان سب کے لیے